عزر امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں آئی پی پیز کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا یہ دھرنا جاری رہے گا پاکستان کے عوام کو ہم سے امید پیدا ہو چکی ہے ہم عوام کی امیدوں پر پانی نہیں پھیر سکتے وزیراعظم بتا دیں تیرہ سو سی سی کار میں بیٹھنے میں مسئلہ کیا ہے جماعت اسلامی جو مطالبات کر رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہیں مطالبات پورے نہیں کریں گے تو یہ تحریک حکومت ہٹاؤ تحریک میں تبدیل ہو سکتی ہے آئی پی پیز کا معاملہ جب تک رزولٹ نہیں ہوگا یہ دھرنا بھی ختم نہیں ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ساتھوہ دن ہے اس دھرنے کا یہ دھرنا تو الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ پورے پاکستان میں اس میں ایک امید پیدا ہو گئی ہے اور ہم اس امید کو نہیں توڑ سکتے ہم پچیس کروڑ لوگوں کی امیدوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل بھی کوئی تحشہ نہیں جلا سکتے اور اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اگر جماعت اسلامی کے اس دھرنا میں اس کے مطالبات جنرل نہیں ہوتے تو یہ آل داوے جو کراچی سے اٹھ کر انڈسٹریلیس یہاں پر آئے ہیں یہ کبھی بھی یہاں پر نہیں آتے یہ اور جگہوں پر کیوں نہیں جاتے اس لیے کہ انہیں امید ہے انہیں یقین ہے کہ جماعت اسلامی ہی اس مسئلے کو ریزولف کر سکتی ہے اور اس کے اندر ہی یہ پوٹنشل موجود ہے کہ وہ جنرل بات کر سکتی ہے